سانیہ نو مائی کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے تفصیلات کے مطابق ایک سال گزر جانے کے باوجود شہدہ کے لوحکین کے دلوں پر لگے زخم آج بھی تازہ ہیں سانیہ نو مائی کی پہلی برسی پر شہدہ کے لوحکین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا اس ملک کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے شہید ہو گیا بیٹی کی شہادت کے بعد ملک اور قوم سے بہت عزت ملی ہے ہم مطالبہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نو مائی کے دن یادگار شہدہ کی بے حرمتی کی انہیں کڑی سے کڑی سزا سنا دی جائے اور ان کے کیس جلد از جلد مکمل کیے جائیں کیپٹن محمد آقب جاوید شہید کے والد کا کہنا ہے کہ جو قومیں اپنے محسنوں اور شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ جلد ہی صفائے ہستی سے مر جاتی ہیں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے شہدہ کی قربانیوں کو یاد رکھیں تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسے جوان پیدا ہوتے رہیں حوالدار محمد آزم شہید کی بیٹی نے کہا کہ گزشتہ سال جس طرح نو مائی کے شہدہ کی یادگاروں کو جلایا گیا ہے یہ قابل مضمت ہے پاک فوج کے جوان اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں میں مطالبہ کہتی ہوں یہ کہ جنہوں نے پاک فوج کے شہدہ کی یادگاریں جلائیں ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے حوالدار عبد حسین شہید کی بیوہ نے کہا کہ نو مائی کو شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے شہدہ نے اپنی جانے دے کر ملک کو محفوظ بنایا ان کا قوم پر احسان ہے جو قومیں اپنے شہدہ کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں وہ صفحہ حسی سے مر جاتی ہیں پاک فوج کے جوان اپنے گھروں والوں کو چھوڑ کر ملک کی دفعہ کیلئے سرحدوں پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ہمیں ان کی قربانیاں نہیں بھولنی چاہیے